بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا میں آج آپ کو ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں یہ سوفٹر کسی بھی یوز کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ کے لیے کسی فاس فوڈ ریسٹورنٹ کے لیے یا کسی بھی کیفیٹریا کے لیے کوئی بھی پوائنٹ آف سیل کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ میں آپ کو ڈیمو دکھا رہا ہوں اپنے کلائنٹ کا مائی برگر والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے سارے منیوز ہیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ منیوز اگر ایڈ کیسے کرتے ہیں منیو سیٹنگ میں جائیں گے بہت ہی سیمپل ہے اور آسان ہے اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی سے یوز کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی اتنا بڑا کوئی تریننگ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اب منیوز دیکھیں آپ آرڈی ایڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایڈ نیو منیو کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں نیو منیو یہاں دیکھیں آپ کے لیسٹ میں نیو منیو بھی آجائے گا یہ نیو منیو ہے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس کی پکچر روی ساتھ لگا لیں گے یہاں پہ یہ نیو منیو آگیا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی اس کا لگا دیتا ہوں پکچر ٹھیک ہے کوئی بھی مطلب میں اس کو چوز کر لیتا ہوں کوکا کولا کی پین پہ کی تو آپ دیکھیں اس کے میو کے اندر لاسٹ میں آگئے نیو منیو اب اس کے سب منیوز ایڈ کرنے ہے دوبارہ منیو سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں جس منیو کے اندر آپ نے سب منیو ایڈ کرنے ہے وہ سیلیک کر لینا ہے یہ دیکھیں نیو منیو پہ کلک کریں اور اس کے اندر ایڈ سب منیو کر دیں for example یہاں پہ item لکھتے ہیں item one اور ایک نئی آئٹم ایڈ کرتے ہیں آئٹم ٹو یہاں پہ آپ اس کی کاؤس لکھ سکتے ہیں دو سو تین سو سیل اور اس کی کر لے چار سو پوائنسو سیل ٹھیک ہے آپ دیکھیں مینیو میں جائیں گے دوبارہ یہاں پہ آپ مینیو نیو مینیو میں دیکھیں اس کے اندر دونوں آئٹم دا ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی دوبارہ مینیو سیٹنگ میں جائیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ ٹیبل پہ کر لیں کلک اور ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں لائک ٹیبل ایڈ یہ دیکھیں ٹیبل ایڈ ہو گیا اس طرح آپ اپنے جتنے ٹیبل ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک اوے اور ڈیلیوری آرڈی بیچ میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ یوزرز کر سکتے ہیں ایڈمین اور سیلمن کارڈ رہی ہے اگر آپ نے کوئی ایک اور یوزر کریٹ کرنا ہے اس کو کلک کر کے یوزر کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بیلنگ یہاں پہ آپ مینیو پہ جائیں گے یہاں پہ آپ سیلیک کریں کیا چاہیے آپ کے کسٹمر کو ٹیک ہے اس کو فار ایڈیم چاہیے اور دو سمال ٹھیکہ پیزا چاہیے اس کو پلس کر دیں دو ہو جائیں گے ڈبل کلک کر دیں دو وہ ایڈ ہو جائیں گے بل میں اس کو ڈرنکس چاہیے لیٹر کی پیپسی ڈیڑھ لیٹر کی ایک برگر ایڈ کر دیں پیزا برگر تکہ برگر گریل برگر اس کے بعد آپ ایک ڈیل ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے ایکسپلین کر دوں کہ یہ اے پرنٹ ہے یہ سی پرنٹ ہے اور کے پرنٹ ہے یہ آپ تین پرنٹ کر سکتے ہیں ایک کسٹمر کے لیے ہوتا ہے ایک کاؤنٹر کے لیے اور ایک کچن بل ہوتا ہے بل آپ یہاں سے ڈیریکٹ بھی نکال سکتے ہیں دیورانگ دو بل جب تک کجن constants نہیں ہوتا آپ کچن بل نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ اگر بل فائنل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بل کے اوپر کلک کر دیں کچھ کچھ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کردیں مرحل ہوئے دیں پرسنٹ میں دینا چاہتا ہے وہ میں پرسنٹ میں لکھ دیں اور اگر روپیز میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ روپیز میں کر دیں اور جتنے پہ کی ہیں اور وہ remaining سارا کچھ آ جائے گا تو میں ڈیریکٹلی بیل پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ پوچھے گا آپ کو پرنٹر کون سے ہے جو پرنٹر آپ پہلے سلاک کر لیں گے اس کے اوپر بائی ڈیفارڈ وہ ہر دفعہ پرنٹ بیجتا جائے گا میں اس کو اوکے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اس طرح کی آپ کی ریسپٹ نکلے گی جو آپ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں اور ایک کونٹر کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں دوبارہ ایڈٹ کے اندر یہاں پہ آپ اپنے ڈیلی کے ایکسپینسز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کونس ایکسپینس ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ جب ریپورٹ میں جائیں گے سرچ میں آر ریپورٹس میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آج کی ڈیٹیل آ جائے گی آپ کی کہ آج آپ کے کتنے پیزے لگے ہیں کتنے برگر لگے ہیں کتنے ڈرنگ سیل ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کی کونٹنگ بھی ہو رہی ہوگی کونٹٹی کی اور یہاں پہ ڈی اینڈ پہ آپ یہاں پہ ایک پرنٹ کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل پرنٹ بھی مل جائے گی کہ آج کی ٹوٹل سیل کتنی ہے اور اس کے اندر آپ کے کتنے کتنی آپ کی آئیٹمز لگیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ٹوٹل کونٹٹی میں بتا دے گا اور ٹوٹل ڈسکاؤنٹ اور ٹوٹل سیل کبھی بتا دے گا یہ اتنا سا ہی سافٹر ہے اور بہت آسان ہے آل موسٹ ہر ریسٹورنٹ اور کیفے کے لیے جو پوائنٹ آف سیل کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ یوز کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اور یہ لائف ٹائم ہے اس کے اندر آپ اللیمیٹڈ جو ہے وہ اپنی آئیٹمز اور مینیوز ایڈ کر سکتے ہیں اوکے جی ٹائنک یو